ہلو اور سب ٹھیک ہوگے اور اچھے سے پرپریشن کر رہے ہوگے جیسے کہ آپ سب سٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ ریزننگ سٹارٹ کی ہوئے ہم نے اور پہلی میں نے کہیں لیکچرز اپلوڈ کی ہوئے ہیں اور وین ڈائیگرام کا یہ سیکنڈ لیکچر سیکنڈ پارٹ میں آج آپ کو کور کرواؤں گا میں امید رکھتا ہوں کہ میری جیتے ہیں میرے سٹوڈنٹس ہوں ان کو پہلا لیکچر برکل اچھے سے سمجھ آگئے ہوگا اور وہ پریویس لیکچر اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو بچوں کی جو کوئیری رہ رہی ہے کہ سر سل بس کب کراؤ گے کتنا کراؤ گے پورا کراؤ گے تو میں بچوں کو فریقہ شاید ایجسٹ نہیں ہوتا کہ مطلب جب ہم بور رہے ہیں کہ ہم کور کروائیں گے جیسے لطیف سر نے بولا ہوا ہے ان کو اپنی ان نے جو اپنی ٹیم بنائی ہے ان پر ان کو پورا بروس ہے کہ that we will کور سل بس تو پھر بار 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 بچوں کو یہ کوششن نہیں کرنے چاہیے کہ ہم سل بس کرائیں گے نہیں کرائیں گے آپ ڈاؤڈ میں نہیں رہو یار اگر ہم فری میں کنٹر دے رہے ہیں تو آپ ڈاؤڈ میں نہیں رہو گے ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم فری میں کنٹر دے رہے ہیں that we have committed to it ٹھیک ہے ہم نے آپ کو ورڈ دیا ہوا ہے کہ that we will cover تو آپ کو ہم پہ اور ہمارے کنٹر پہ بروسہ رکھو we will cover your سل بس اور آپ آرام سے ہمارے لیکچر ایٹینڈ کرو اور کلاسز ریگولرلی ایٹینڈ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ لائکوڈ شیئر کیا کرو تاکہ ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ کر پائیں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کو فری ایڈوکیشن ملے جو کے پیڈ کورسز ایویل نہیں کر سکتے بہت سارے بچے ابھی بھی ہے ہمارے جینڈ کے میں جو ایویل نہیں کر سکتے پیڈ کورسز ان کو میں بچوں کو بور رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لائکوڈ شیئر کرو ٹھیک ہے چلیے without wasting any time ہم اپنے لیکچر کے طرف پروسیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے i am presenting this lecture through eact academy ٹھیک ہے this is that was formally called c l ativ sar's academy ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ میرے سارے سٹوڈنٹس کو بتائے کہ میں نے وین ڈائیگرام کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس کا فرسٹ پارٹ میں نے almost cover کیا ہوا ہے اور کچھ second portion جو type two of numerical problems وجہ تھی جس میں questioner آپ کو کوئی ڈائیگرام دے دیتا ہے ٹھیک ہے مطلب کوئی ڈائیگرام دے دیتا ہے ان کے بیچ میں کوئی relation دے دیتا ہے تو آپ کو answer بتا دیتا ہے like that چلا میں بتائی دیتا ہوں جیسے ایسے کوئی question آپ کو پوچھ لیتا ہے تو پھر answer میں آپ کو بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا type یہ تھا کہ آپ کو question director وہ پوچھ رہا تھا اور آپ کو ڈائیگرام آنسر میں ہوتی تھی یہاں پر آپ ڈائیگرام ہی question میں ہوگی اور answer میں written میں کوئی statement آئے گا وہ questions کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں جو وین ڈائیگرام ہے اس کو پوری طرح سے آج بہت سمارٹم کرتے تھے ٹھیک ہے دیکھو وین ڈائیگرام کا میں آج جو real concept ہے ٹھیک ہے actually ایک concept اس سکھیں گے دس پندرہ منٹ میں اس کے بعد questions آرام سے کر جائیں گے ٹھیک ہے دیکھو میں suppose کرتا ہوں آپ کی کوئی classmate سے یا آپ ہے ٹھیک ہے suppose آپ آپ چھے سات آٹھ فرنڈز ہو ٹھیک ہے بہت a b c d p q r p ٹھیک ہے تو یہ friend circle ہے ٹھیک ہے اور یہ party کرنے کے لئے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر party کرنے کے لئے گئے ہیں وہ ہیں تو ان نے party کی ٹھیک ہے ان نے party کی ٹھیک ہے بھائی party کرنا اچھی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں پر یہ party کرنے گئے وہاں پر دو ہی چیزیں available ہے ایک تو pizza available ہے اور burger available ہے اب جو a ہے b ہے c ہے d ہے ان سب کو pizza پسند ہے ٹھیک ہے نا تو ان کو pizza میں رکھ دیتے ہیں a کو بھی pizza پسند ہے b کو بھی pizza پسند ہے c کو بھی pizza پسند ہے اور d کو بھی pizza پسند ہے اور اور جو p q r اور b ہے نا ان کو بھی burger پسند ہے ٹھیک ہے p q r b ٹھیک ہے نا یہاں تک clear ہے a b c d کو pizza پسند ہے ٹھیک ہے یہ سارا جو circle ہے یہ pizza represent کرتا ہے اور p q r b کو burger پسند کرتا ہے اب دیکھو آپ کو common کے لگ رہے ہیں b مطلب b کو pizza بھی پسند ہے اور burger بھی پسند ہے غلط میں نے بالکل بھی نہیں کہا i hope کہ آپ کو چیزیں سمجھ جارہی ہیں ٹھیک ہے دیکھو a b c d کو pizza پسند ہے p q r b کو burger پسند ہے لیکن 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 b کو pizza بھی پسند ہے burger بھی پسند ہے تو میں نے pizza ایک دیکھو pizza اور burger میں کوئی آپس میں relation نہیں ہے کیوں کیونکہ pizza ایک الگ چیز ہے burger ایک الگ چیز ہے یہ میں نے کل بھی آپ کو سکھائی تھی یہ چیزیں ٹھیک ہے pizza ایک الگ چیز ہے burger ایک الگ چیز ہے لیکن اب کیا ان میں ایک common entity آئی کیا ہی b تو b کو تھوڑا pizza کا بھی پسند ہے اور تھوڑا burger بھی پسند ہے i hope کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی تو اب میں اس چیز کو represent کیسے کروں گا جس میں مجھے دیکھے کہ b کو both pizza as well as burger پسند ہے تو اس چیز کو میں ایسے represent کروں گا دیکھیں اس چیز کو میں ایسے represent کرتا ہوں دیکھو پھر سے میں بناتا ہوں یہ آپ کا آگیا pizza اور یہ آپ کا کیا burger تھوڑا بڑا آگیا تو چلے گا ٹھیک ہے دیکھو کیا میں نے کہا تھا a b c d p q r b ان کو یہ کیا ہے یہ pizza ہے اور یہ burger ہے ٹھیک ہے نا a b c a c اور ڈ common آ رہے ہیں نا تینوں ٹھیک ہے common آ رہے ہیں نا تینوں sorry different ہے نا تو ان کو pizza میں رکھ لو آپ a c d یہاں پہ دیکھو p q r ٹھیک ہے p q r ان کو burger پسند ہے اب دیکھو جو b ہے نا b کو pizza بھی پسند ہے اور burger بھی پسند ہے تو b کو اس common والے region میں رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو b ہے اس کو pizza بھی پسند ہے اور اس کو burger بھی پسند ہے بلکل صحیح چل رہے ہیں نا یہاں تک بلکل آسان ہے concept بلکل رہے ہیں اب دیکھو questioner کیا پوچھ سکتا ہے اب مجھے اس میں وہ region نکالنا ہے جو لوگ صرف pizza کو پسند کرتے ہیں صرف pizza وہ کونسا region آئے گا دیکھو وہ یہ ویرا region آئے گا یہ یہاں سے لے کے یہ والا region یہ میں ریڈ سے مارک کیا ٹھیک ہے this is the region of only pizza i hope کہ آپ کو چیزیں یہاں تک بلکل سمجھ آ رہے ہیں یہ والا region آ گیا only pizza ٹھیک ہے نا اب اسی کو لے کے مجھے وہ والا region دیکھنا ہوگا جس میں only burger ہوگا صرف burger والے ہوں گے ٹھیک ہے اس میں pizza والا کوئی contact نہیں ہوگا وہ وہ یہ والا region آئے گا نا comma region صرف exclude کرو region سمجھو region سمجھو یہ جو green کے اندر میرا region ہے this is the region of only burger only burger green والا region only burger اور red والا region only pizza ٹھیک ہے اب کونسا region بچا ہے میرا میرا تو بیچ والا region بچانا یہ والا region ٹھیک ہے جس میں بی بیٹا ہے یہ کونسا region ہے یہ وہ والا region ہے جس میں both pizza and burger آئے گا i hope آپ کو یہ concept یہاں تک سمجھا گیا کہ ہم نے diagramatically using وین ڈائیگرام کیسے سیکھا کہ that region کو کیسے میں نے کہا کہا اے سی ڈی کو کیا پسند دے پیزا تو میں نے پیزا یہ red والا region لے لیا this is the region of only pizza only pizza this is the region of only pizza یہ جو red میں مارک کیا ہوا ہے اور 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 برگل والا only burger only burger کس کو پسند دے یہ جو اس والے region میں آ جاتا ہے green والے region میں اور جن کو both pizza as well as burger پسند آتا ہے وہ بیچ والے region میں آ جاتا ہے تو اس کو میں نے بھی مارک کیا this is the region جو ان کا کومہ region ہے کومہ region ہے کومہ region ہے کومہ region ہے اب دیکھو اب questioner اگر آپ سے پوچھے گا بائی صاحب آپ مجھے بتاؤ وہ والا region جس میں پیزا پورے کا پورا ہے اور تھوڑا سا برگر ہے تو آپ کیا کام کروگے آپ یہ والا region لے لوگے اس میں پورا پیزا آتا ہے اور تھوڑا سا برگر بھی آتا ہے اس میں پورا برگر نہیں آتا ہے تو سیم ایسی ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے پڑے گی ٹھیک ہے اب دیکھو یہ تو ہو گیا جس میں دو چیزیں آفس میں ملے ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس تین چیزیں ہوگی اور سارے دوست ہیں تو میرے بڑے سارے دوست ہیں اور کھانے کھانے کے لئے بڑے بکڑ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے three items ہیں ٹھیک ہے three items ہیں ٹھیک ہے sorry سوری یہ تھوڑا سرکل نیچے آگیا تو آپ کو یہاں تک یہ سب انڈرسٹینڈ ہو رہا ہوگا کہ یہ پورا سرکل ہے ٹھیک ہے اب دیکھو جو یہ والا ریجن ہے یہ والا سرکل اس کو میں نام دوں گا ٹھیک ہے پیزا اس کو نام دوں گا برگر اور اس کو نام دوں گا سینڈویچ ٹھیک ہے یہ ہمارا برگر آگئے یہ ہمارا پیزا آگئے اور یہ ہمارا سینڈویچ آگئے ٹھیک ہے اب میری بات آرام سے سامنا بچ دو ٹھیک ہے تو بچو میں نے تھوڑا سا ڈائیگرام چھوٹا بنایا آپ کے لئے تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے تو میں نے تھوڑا پاس کر کے بنا لیا آپ کے لئے تو کوئی ایشو نہیں رہے گا یہ والا سرکل پیزا رپریزنٹ کرے گا یہ والا برگر رپریزنٹ کرے گا اور یہ والا ریجن سینڈویچ رپریزنٹ کرے گا اب دیکھو اب ہمارے پاس اتنے سارے دوست ہیں پی کے آر ایس ٹی ای بی سی او ٹی ٹھیک ہے اب جو پی ہے نا پی پی کو صرف برگر پسند ہے ٹھیک ہے ا کو سینڈویچ پسند ہے ٹھیک ہے ب کو شباش جو بی ہے نا بی کو کیا پسند ہے ب کو پیزا بھی پسند ہے اور سینڈویچ بھی پسند ہے دیکھو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو سی کو صرف پیزا پسند ہے ٹھیک ہے اور جو ڈ ہے نا ڈ ڈ کو پیزا پسند ہے اور برگر پسند ہے ٹھیک ہے جو یو ہے یو کو برگر پسند ہے اور سینڈویچ پسند ہے اور جو ٹی ہے نا اس کو پیزا بھی پسند ہے برگر بھی پسند ہے اور سینڈویچ بھی پسند ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آئے ایسی جو ایس ہے نا س کو شباش سینڈوچ پسند ہے ٹھیک ہے آر کو آر کو کیا پسند رکھیں گے کچھ بھی رکھ لو آر کو برگر پسند ہے اور کیوں کو پیزا پسند ہے جہاں تک چیزیں سمجھائیں گے اب یہ سارے چیزیں ہم دہی گرام میں دیکھیں گے یہ ریجن کون سا آ جاتا ہے شباش کیا دیکھنا ہمیں ریجن کون سا آتا ہے مومنٹ ہم ریجن نکال پائیں گے ہم کو آنسر بھی نکال پائیں گے کیونکہ at the end ہمیں ریجن ہی نکالنا ہوتا ہے کون سا کاما ریجن آتا ہے ایگزامنر ہم سے یہی سب چیزیں پوچھتا ہے سب سے بہلے میں ان کی پلوٹنگ کرتا ہوں کون پلوٹ کیسے ہوگا دیکھو اے صرف سینڈوچ پسند کرتا ہے اے کو میں سینڈوچ میں رکھوں گا ٹھیک اے کو میں سینڈوچ میں رکھوں گا بی کو پیزا بھی پسند ہے سینڈوچ بھی پسند ہے دیکھو بی کو اس کو پہلے یہاں پہ رہنا پہلے سنگل انٹیٹی والے ڈالو سی کو پیزا پسند ہے سی کو پیزا میں رکھو دیکھو یہ والا ریجن نا صرف پیزا کا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم ریجن کو توڑتے ہیں ٹھیک ہے شباش سمجھو میری بات آرام سے سمجھو وہ ریجن وہ ریجن جو صرف پیزا کا آئے گا وہ کون سا ریجن آئے گا وہ یہ والا ریجن آئے گا دیئر سٹوڈنٹس وہ یہ والا ریجن آئے گا کون سا یہ کون سا ریجن ہے جو پیزا ہوتا ہے اور پیزا میں کون سا آتا ہے سی آتا ہے تو ہم نے اس میں سی رکھ دیا ہم نے اس میں سی رکھ دیا آئی ہوب کیا آپ کو چیزیں سمجھ آئے دیکھو یہ والا ریجن تو کامن آئے نا اس کے ساتھ یہاں پہ برگر کامن ہے اور یہ والا ریجن میں اس کے ساتھ سینڈوچ کامن ہے تو یہ والا ریجن وہ ریجن آتا ہے جو صرف پیزا والا ریجن بچا ہے اس میں صرف پیزا والے ہی ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا وہ کی چیزیں کلیر ہو رہی ہیں دیرے دیرے تو سی کا کام تو ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھو ا کو دیکھو ا سینڈوچ صرف اونلی سینڈوچ اونلی سینڈوچ کا کون سا ریجن آئے گا اونلی سینڈوچ اونلی سینڈوچ کا یہی والا ریجن آئے گا جو گرین کے اندر میں نے لائے میں نے آپ کے لئے بڑے آسان کونسپٹ بنائے جو صرف سینڈویج کا ہے اور اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے جو گرین کے اندر آ رہا ہے تو only سینڈویج کون ہے اور کون سا ہے only سینڈویج اور ہے only سینڈویج تو only سینڈویج کے اندر اس بھی لگا لو یہ بھی تو only سینڈویج ہے نا اور دیکھو اور دیکھو شباش سنگل والے دیکھو شباش 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 یس 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 ہاں پی کو دیکھ لو پی برگر کھاتا ہے تو ہمیں وہ والا ریجن نکالنا ہے ہمیں وہ والا ریجن نکالنا ہے جو صرف برگر کھاتا ہے اور برگر یہ والا ریجن ہے وہ یہ والا ریجن آئے گا جو صرف برگر کھائیں گے یہ والے صرف برگر کھائیں گے اور اس میں کون سوال آئے گا صرف پی آئے گا کیونکہ پی پھر برگر کھاتا ہے تو پی یہاں پہ آگئے ایہو چیز سمجھا رہی ہے ریڈ کے اندر اندر وہ والے ریجن that is only پیزا اور گرین کے اندر اندر وہ والے ریجن that is only سینڈوچ اور یہ جو یلو کلر ہے اس کے اندر وہ والے چیز آئے گا that is only برگر یہ آپ کو سیلوگزم میں بھی کام آئے گا تو یہاں پہ اس چیز کو ایک بار سمجھ لو ایک بار میں اسی پہ زیادہ koncentrate کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ چیزیں ایک بار سمجھ لو تو یہ بھی آگئے single والے entity سارے ڈال دی r r r برگر کھاتا ہے r برگر کھاتا ہے r کو بھی یہاں رکھ لو 5 آگئے 1 2 3 4 یہ چلا گیا یہ چلا گیا single entity یہ چلا گیا یہ چلا گیا یہ چلا گیا اب کے بچے ہیں اب بی پہ چلے چاہتے ہیں بی کیا کرتا ہے یہ پیزا بھی کھاتا ہے اور سینڈویج بھی کھاتا ہے تو ہمیں اب وہ region چاہیے ہمیں اب وہ region چاہیے جو پیزا بھی کھاتا ہے جو 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 پیزا بھی کھاتا ہے اور سینڈویج بھی کھاتا ہے پیزا بھی اور سینڈویج بھی مطلب مطلب اس میں جو برگر والا region ہے وہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو کومہ region کون سا وہ ریجن ہے جس میں شباش پیزا اور سینڈوچ ہے دیکھو پیزا اور سینڈوچ یہ پیزا یہ سینڈوچ ان کے بیچ میں کاما ریجن کون سا ہے ان کے بیچ میں کاما ریجن یہ والی چیز ہے نا تو یہ والی چیز یہ ہمیں گرین نہیں آئے گا تھوڑا کلر چینج کر دیتا ہوں یہ والی چیز this is the region this is the region this is the region جو کون سا چیز آئے گی جس میں پیزا بھی آئے گا اور سینڈوچ بھی آئے گا جس میں پیزا بھی آئے گا اور سینڈوچ بھی آئے گا یہ والی ریجن دیکھو اس میں صرف پیزا آتا ہے اور سینڈوچ آتا ہے اس میں برگر نہیں آئے گا تو اگر میں یہ والی ریجن بھی لیتا نا تو برگر ایڈ ہو جاتا تو مجھے صرف یہ والی ریجن چاہیے جس میں صرف دیکھو کومن کنگر کے بیچوارے میں اس کو تھوڑا یہاں پہ بناتا ہوں یہ والی چیز اور یہ والی چیز مطلب یہ والی چیز ہمیں چاہیے یہ والی جو اس سائٹ جاتی ہے یہ تو برگر کا آتا ہے نا تو برگر ان کے ساتھ کومن نہیں ہے تو یہاں پہ کون سی چیز آئے گی یہاں پہ آپ کا شباز یہاں پہ آپ کا بی والا ریجن آ جائے تو بی کو ہم اس ریجن میں ڈالیں گے کیونکہ بی کیا کرتا ہے یہ صرف یہ والا ریجن میں آتا ہے یہ والا ریجن جو بلیک کے اندر اب میں نے رکھا بلیک کے اندر یہ والا ریجن ہے جو صرف پیزا جو صرف پیزا اور سینڈوچ کھاتے ہیں کیونکہ یہ والا تو آئے گا نہیں نا کیونکہ یہ والا دیکھو یہ والا اس سرکل کے ساتھ آگیا تو یہ برگر آیا تو یہ والا ریجن ہمارا وہ والا ریجن ہے جو کومن آتا ہے بیٹوین پیزا اینڈ یہ بلیک کے اندر پیزا اینڈ پیزا اینڈ سینڈویچ تو بھی یہاں پہ آیا ہے آئی ہوپ کیا آت تک آپ کو سمجھا رہے ہیں اب کیا بچا ہے ہمارا ایس بھی تو چلا گیا تھا ڈی ڈی کیا کرتا ہے پیزا بھی کھاتا ہے برگر بھی کھاتا ہے ڈی ڈی اب ہمیں وہ والا ریجن نکالنا ہے جو کومن ہے بیٹوین پیزا اینڈ برگر دیکھو شاہباش آرام سے آرام سے سمجھیں پیزا اور برگر کے بیچ میں کومن ریجن کونسا ہے پیزا ادھر ہے برگر ادھر ہے مطلب سینڈویچ ان میں سے نہیں آنا چاہے تو ان کے بیچ میں اگر میں یہ والا ریجن دیکھوں یہ والا ریجن دیکھوں کونسا والا ریجن دیکھو یہ والا ریجن دیکھو جو یہ گرین کے اندر میں ڈالوں یہ والا ان کی بیچ میں تو یہی کومن ہے نا پیزا اور برگر کے بیچ میں یہی کومن ہے یہ والا یہ والا تو کامن ہے نہیں کیونکہ اس میں سینڈویج سینڈویج انٹرلیشن کر رہے ہیں نا ان لوگوں کے ساتھ تو ان کے بیچ کا جو کامن ریجن ہے وہ یہ والی چیز بچی ہے تو اس میں میں کیا ڈالوں گا دی تو دی کو میں یہاں ڈالوں گا کرین کے اندر آئی ہوب کہ آپ کو یہاں تاک چیزیں بلکل کلیر ہو رہے ہیں کہ میں سمجھانے کی کیا کوشش کر رہا ہوں میں نے کہا پھلا جو دی ہے نا جو دی ہے جو دی ہے وہ بہت پیزا اور برگر لائک کرتا ہے تو پیزا اور برگر کا ہمیں کامن ریجن لینا ہے تو اتنا ہی ہے یہ والی چیزیں تو نہیں نہ آئے گی کیونکہ اس میں سینڈویج بھی انٹرلیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو یہ والا ان کے بیچ میں کامن ریجن نہیں آرہا ہے تو اس ریجن میں ہمیں وہ والی چیز چاہے جو صرف پیزا اور برگر کھائے تو وہ دی رہتا ہے سمپل ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ٹی بچا ہے یو بچا ہے اب دیکھو یو پہ چلے جاتے یہ برگر بھی کھاتا ہے سینڈویج بھی کھاتا ہے اب ہمیں برگر اور سینڈویج کا کامن ریجن چاہیے اب ہمیں برگر اور اب ہمیں برگر اور سینڈویج کا کامن ریجن چاہیے برگر اور برگر 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 اور سینڈویج برگر اور سینڈویج ان کے بیچ میں یہ والا ریجن آتا ہے برگر اور سینڈویج کے بیچ میں ریجن یہ ریڈ والا ریجن ان کے بیچ میں آتا ہے کیونکہ دیکھو اگر میں یہ والا ریجن ڈالوں یہاں سے تو اس کے بیچ میں یہاں کا سرکل آجاتا ہے نا تو وہ پیزا ہے تو پیزا کے ساتھ ہمیں کوئی ریلیشن اس پر نہیں چاہے تو یو جو ہے نا یو وہ بوت سینڈویچ بھی کھاتا ہے برگر بھی کھاتا ہے تو سینڈویچ اور برگر کے بیچ میں کاما ریلیشن یہ والا پورشن بچا ہے تو یہاں پہ ہم یوں رکھ لیتے ہیں آپ کو چیزیں سمجھا رہے ہیں میں بڑے بیسک سے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کیا بچا ہے اب بچا ہے پیزا برگر سینڈویچ ٹ کیا کام کرتا ہے ٹ تینوں چیزیں کھاتا ہے ٹ تینوں چیزیں کھاتا ہے اس لئے میں کام کرتا ہوں جو ٹ ہے نا جو ٹ تینوں چیزیں مطلب جہاں پہ پیزا بھی برگر بھی سینڈویچ بھی تینوں چیزیں آپس میں ریلیشن میں ہو اور وہ ایک ہی ریجن ہے وہ کون سا ریجن بچا ہے یہ والا ریجن جو یہ ریڈ کے اندر آیا جو یہ ریڈ کے اندر آیا یہ چھوٹا سا ترکونہ جو بنا چھوٹا سا ترکونہ جو بنا اس کے اندر میں ڈال دوں گا ٹی کو ٹی کو اس کے اندر ڈال دیں گے کیوں دیکھو یہاں پہ یہ والا سرکل بھی آیا یہاں پہ یہ والا سرکل بھی آیا یہاں پہ یہ والا سرکل بھی آیا تو دائٹ مند یہ وہ والا ریجن ہے جو تینوں چیزیں کھاتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کنسیکٹ بلکل کلیر ہوا ہوگا کہ میں آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا دو والے چیز میں کومن کیسے آتا ہے ویسے میں نے آپ کو یہاں پہ بھی سمجھایا کیا میں نے سمجھایا آپ کو کہ پہلے میں نے پتا جو وہ والا ریجن نکالا یہ ریڈ کے اندر وہ والا ریجن جو صرف پیزے کھاتے ہیں تو میں نے یہ والی بونڈری یہ والی بونڈری مارک کی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو سمجھایا وہ والا ریجن صرف برگر کا رہے گا تو میں نے بولا یہ والا صرف برگر کا رہے گا اس کے بعد میں نے بولا وہ والا ریجن جو سینڈوچ کا رہے گا تو وہ یہ والا ریجن رہے گا جو بلیک کے اندر آئے گا اس کے بعد میں نے بولا وہ والا ریجن جو کومن ہے بیٹوین سینڈوچ اینڈ پیزا تو وہ یہ والا ریجن آ گیا اس کے بعد میں نے بولا وہ والا ریجن جو common ہے بیٹوین پیزا اینڈ برگر تو وہ یہ والا ریجن آگیا کیونکہ common یہی ہے نا تیسرا نہیں نہ آئے گا اس کے بعد میں نے وہ والا ریجن کہا جو common ہے بیٹوین سینڈوچ اور اینڈ برگر وہ یہ والا ریجن آگیا اس کے بعد میں نے وہ والا ریجن بتایا جو تینوں میں common ہے اور وہ یہ والا ریجن آگیا I hope کہ آپ کو چیزیں بلکل crystal clear یہاں پہ ہوئی ہوگی کہ common ریجن ہم کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے بچوں آپ کو سمجھ آنا چاہیے میں بیسک سے آپ کو کہاں لے گیا جا رہا ہوں بیسک سے ایڈوانس تک داریں گے فوڑیں گے ریزنگ میں not صرف state کے center کے exam میں بھی فوڑ کے آئیں گے ٹھیک ہے ریزنگ کا میں بھی change ہونے والا ہے ہمارے state ٹھیک ہے اس level تک میں ریزنگ کو پہنچا کہ جاؤں گا بس مجھے آپ بچوں کا support چاہیے پری content آپ کو ملے گا اور concept concentrator رہو کہ میں سمجھا کیا رہا تھا i hope کہ آپ کو یہاں تک چیزیں سمجھ آگئے اگر سمجھ آگئے تو چلو پھر question ہوں اب ہم questions solo کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو question میں کیا دیا ہوا ہے question میں دیا ہوا ہے دیکھو ایک relation دیئے ہوئی ہے in the given relation square representatives ٹھیک ہے کیا کر رہا ہے جو square ہے نا square یہی والا square triangle ہے square ہے triangle ہے اور circle ہے square represented doctors square کیا ہے وہ doctor ہے triangle کیا represent کرتا ہے triangle represent as lady exam میں کیا ہوتا ہے کہ question کو بڑے آرام سے پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ question کو آرام سے پڑھو گے ہوتنا آپ easily question کو stalo کر پاؤ گے کیا کرتا ہے جو square represent کرتا ہے square represent doctors کو کرتا ہے triangle represent ladies کو کرتا ہے and circle represent surgeon circle surgeon کو represent کرتا ہے ویجاتا following letter represent those ladies ہمیں بتانی ہے ان میں سے کونسا ایسا letter ہے g l m q p o t میں کونسا ایسا letter ہے جو ان ladies کو represent کرتا ہے وہ لڑکیا وہ ladies who are doctor and surgeon جو doctor بھی ہے شباش جو جو doctor بھی ہے اور جو surgeon بھی ہے ٹھیک ہے جو doctor بھی ہے ladies بھی ہے اور surgeon بھی ہے دیکھو اگر میں g کی بات کروں یہ صرف triangle میں رہتا ہے کوئی common نہیں آرہا ہے تو صرف triangle میں بچا وہی ابھی میں نے جو بیچے concert بتا ہے یہ والا چیز دیکھو یہ تین کے بیچ میں جب relationship آ رہی تھی تو یہ والی چیز ہم نے دیکھی کہ تینوں کہاں پہ common آرہے ہیں تو وہی چیز یہاں پہ دیکھو تین کہاں کہاں پہ آرہے ہیں دیکھو circle آیا square بھی آیا اور triangle بھی آیا ان تینوں کے بیچ ایک common region بنا اور وہ یہ والا region بنا اور اس والے region میں ایک ہی چیز وہ m ہیں تو آپ کا answer یہاں پہ m ہی آئے گا i hope کہ آپ کو چیزیں سمجھائیں کہ آپ کا answer آپ کا answer یہاں پہ m ہی آئے گا تو یہ اور answer شوٹ بھی ہے ٹھیک چلی اسی پہ میں دوسرا question کرواتا ہوں ٹھیک دیکھیں شب دیکھیں شب question کو بڑے پیار سے پڑھتے ہیں the given diagram represent those people وہ والے لوگ who play hockey cricket and badminton ٹھیک ہے see the diagram and find out those who play all the three games ہمیں پھر سے وہی چیز بتانی ہے کیا کہ وہ والا region دکھانا ہے جو تینوں gameیں play کرتے ہیں تو یہ والا region badminton hockey cricket ہمیں وہ والا region دیکھنا ہے جو تینوں میں common ہے دیکھو اگر میں وی کا common ہے ٹھیک ہے وی وی یہ والی چیز اب صرف ایک ہی regionیں جہاں پہ تینوں آتے ہیں اور وہ یہ والا region آتا ہے کون والا region آتا ہے s والا ٹھیک ہے تو آپ کا answer یہاں پہ s ہی آئے گا s وہ والا region ہے کیوں کیونکہ s میں یہ والا triangle بھی آ رہا ہے square بھی آ رہا ہے یہ والا بھی آ رہا ہے اور یہ والا بھی آ رہا ہے تو ایک ہی region ہے جہاں پہ تینوں یہ مر رہے اور یہ s والا region آتا ہے جو تینوں کھل سے تو اس کا answer ایسی آئے گا i hope آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کی میں کیا بتا رہا ہوں ہم نے دیکھا کہ badminton میں اب دیکھو یہ جو p ہے نا یہ صرف hockey کھیلے گا اور یہ جو r ہے یہ صرف badminton کھیلے گا اور یہ جو u ہے کسی کے ساتھ common نہیں اور hockey کے بیچ کا common region ہے اس میں cricket کہیں بھی ان والوں نہیں تو کیوں بہت badminton بھی کھلے گا اور hockey بھی کھلے گا ایسی جو v ہے v cricket بھی کھلے گا اور hockey بھی کھلے گا cricket بھی کھلے گا اور hockey بھی کھلے گا کیونکہ یہ انہی دو region کے بیچ میں آ رہا ہے تیسرے کے region میں تو آئے کر رہا ہوں ٹھیک چلے نیکس کوسٹن پہ چالتے بڑھا زوردست کوسٹن دیکھو اس کوسٹن کو سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا جو میں نے کونسپٹ سکھا ہے وہی پھر سے لگانا ہے دیکھو سٹی دی فالنگ کوسٹن ان آنسر اس کوسٹن کو فرین کیا ہو گا فائنڈ کیا کرنا ہے ہمیں find out the number that lies only inside the triangle ہمیں وہ والا number بتانا ہے جو صرف triangle کے اندر رہتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھو triangle میں کون کون سے number ہے triangle میں یہ میرا triangle آئے نا آپ کو سیدھا دیکھنا ہے کہ triangle میں کیا یہ میرا triangle میں 4 ہے 8 ہے 5 ہے اور 9 ہے question میں کیا برا that lies only inside the triangle مطلب جو صرف triangle میں ہی ہے اور کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں 4 کی بات کروں 4 triangle میں بھی ہے اور circle میں بھی ہے کیونکہ common ہے تو 4 تو گیا تھا کر تو گیا اس کے بعد اگر میں 5 کی بات کروں تو 5 rectangle میں بھی ہے triangle میں بھی ہے اور circle میں بھی ہے یہ بھی گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں 9 کی بات کروں تو 9 دیکھو اس میں بھی ہے اور triangle میں بھی ہے common آیا نا تو ایک چیزے جو triangle region ہے triangle region ہمارا جو only triangle ہے اور اس میں ایک چیزے وہ 8 ہے تو آپ کا answer بھی 8 ہی آئے گا چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں چلیئے next question پہ چلتے ہیں اسی کا دوسرا question دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے دوسرا question تھوڑا zoom کرتا ہوں میں آپ کے لئے what are the numbers that lie what are the numbers that lies inside any two figures کون سے numbers ہیں وہ والے numbers جو کہیں بھی کون مطلب ان تینوں میں سے کسی بھی دو figures میں آ رہے ہیں کسی پہلے ہی کہا تھا eight صرف triangle میں آ رہا ہے one صرف rectangle میں آ رہا ہے اور کہیں بھی نہیں آ رہا ہے اب اگر میں 3 کی بات کروں شباش اب اگر میں 3 کی بات کروں تو 3 صرف circle میں آ رہا ہے تو یہ بھی نہیں چلے گا اب جو 5 ہے 5 دیکھو 5 کا کیا کام ہے 5 rectangle میں بھی ہے 5 triangle میں بھی ہے triangle والے region میں بھی آ رہا ہے اور 5 circle میں بھی ہے تو یہ بیچ والے common والا آ گیا یہ تو 3 میں ہے ہمیں کیا اس میں بولا ہے صرف 2 اب دیکھو 4 کو 4 تو triangle میں بھی ہے اور circle میں بھی ہے rectangle میں ہے نہیں تو 4 آئے گا اور کون سا ہے 9 کو دیکھتے ہیں 9 تو triangle والے میں آ گیا اور rectangle والے میں آ گیا circle میں تو ہے نہیں کیونکہ circle اوپر سے چلا گیا تو 9 بھی آئے گا تو 9 بھی آئے گا ٹھیک 9 بھی آئے گا اور دیکھو 2 2 2 یہاں پہ 2 کہاں پہ ہے شواش 2 یہاں پہ ہے یہ دیکھو 2 triangle کے باہر ہے 2 triangle کے باہر ہے لیکن circle کے اندر ہے اور rectangle کے بھی اندر ہے تو 2 بھی انہی 3 کے اندر آئے گا تو that will be your answer جو 2 figures میں آ رہے تو 4 9 اور 2 آپ کے 2 figures میں آ رہے ہیں اس cancer 8 تھا اس cancer 4 9 اور 2 جو 2 figures میں آ رہے ہیں آپ کو چیزیں یہاں تک سمجھ آ رہے ہیں دیکھو اگر میں یہاں پہ سمجھاؤ اگر میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤ ان تین figures کا مجھے کام ریجن چاہیے جہاں پہ تین figures figures ملتی تو یہ والا ریجن آئے گا دیکھو جہاں پہ سرکل ٹرینگل سرکل ٹرینگل اور ریکٹینگل مل رہا ہے وہ یہ والا ریجن آئے نا یہ والا ایک ریجن ہے جہاں پہ یہ تین مر رہے ہیں جیس ایک ایک ریجن بیٹوین 3 جیس اس والے کوسچن چاہیے جہاں پہ تین مر رہی ہے تو یہاں پہ کون ہے پائو تو دیکھنا بھی نہیں اتنے آسان آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں یہاں تک بچوں کو بلکل کرسٹل کلیئر آ رہی ہو چلو کوئی بھی کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کمانی سیکشن میں بتا سکتے چل جلدی جلدی ہم کوسچن کو سورو کرتے دیکھو جہاں پہ تین سرکل سے ایک سرکل جس میں یوت ہے اور دوسرے میں جو والے ہیں تین وں آپ میں ریلیشن سپ میں ہیں ہمیں وہ بتانا ہے یہ سرکل ریپریزنٹ کرتا ہے یوت کو یہ سرکل ایجو کیشن کو یوت اور یہ جو ہمیں یہ وہ بتانا ہے وہ والا یوت جس کے پاس جو ہے جس کے پاس جو ہے جو ہے اور یوت بھی ہے مطلب ریلیشن شپ بیوین جو اینڈ یوت پر ایجو کی نہیں تو مطلب کوم ریجن ہمیں یوت اور جو کے بیج میں چاہیے تو یوت یہ ہے جو یہ ہے تو ان کا بیج کا کومن کا ریجن کون سا ہے شاب میں نے پہلے بتایا تھا یہ والا تو آئے گا یہ والا تو آئے گا یہ والا تو آئے جو آئے گا جس میں صرف آئن جو ہے اب مجھے وہ والے ریجن بتانا ہے جو کومن ہے بیٹوین یوت اینڈ جوب لیکن اس میں ایڈکیشن نہیں ہونی چاہیے وہ یہ والا ریجن آتا ہے پہلے ہی سمجھایا تھا یہ والا ریجن مطلب اور اس ریجن میں کون سا آتا ہے four and that will be your answer 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 i hope کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی find out the youth وہ والا youth بتاؤ who does job جس کے پاس job ہے چلو ٹھیک ہے مطلب but not educated مطلب ہمیں youth اور job کا کومن ریجن روننا ہے لیکن education کہیں بھی نہیں ان کے بیچ میں ہونی چاہیے تو youth میں نے کہا کہ یہ والا region only youth ہے only youth ہے یہ والا region only youth ہے کون سوال region یہ والا region یہ صرف youth ہے اور یہ والا صرف job ہے کیونکہ only الگ سے region ہے اور یہ والا only educated یہ صرف educated ہے مجھے relationship کس کس کے بیچ میں چاہیے youth اور job youth اور job کا کوم ریجن تو یہ والی چیز ہے نا ان کے بیچ میں کوم ریجن اور job کے بیچ میں کوم ریجن چاہے تو وہ یہ والا ریجن ہے نا ان کے بیچ میں یہ والا تو نہیں سکتا کیوں کیونکہ اس میں سرکل یہاں سے گز جائے گا تو نہ یہ ہے نہ یہ ہے تو یہ والا ریجن اس کے بیچ میں کوم آ جائے گا جہاں پر فور لکھا ہے تو آپ کانسر فور ہی آئے گا کوم ریجن ہم کیسے نکال پاتے ہیں چلے ایسے ایسی ایک اور کوششن مراتے ہیں کوششن نمبر سکس آپ سے کیا پوشت ہے دیکھو تین سرکل ہے ایک میں میتھمیٹک سٹیوڈنٹ ہے ایک میں بیالج سٹیوڈنٹ ہے اور ایک میں کیمپور سٹیوڈنٹ آدھے کمپور پڑھتے بیالج ہمیں اس چیز نہیں ہمیں بتانا ہے کیا جو کیا کرتے ہیں بیالج جو بیالج اور کمپور جو بیال اور بناتے ہیں کمپور پڑھتے ہیں اور میتھ نہیں پڑھتے ہیں اور میتھ نہیں پڑھتے مطلب مطلب میتھ کے ساتھ ان کی ریلیشن ہے ہی نہیں ہاں ان کی ریلیشن بیالجی اور کیمپور کے ساتھ ہے مطلب بیالجی اور کیمپیوٹر کا کام ریجن نکالو تو میں وہی چیز کروں گا میں بیالجی اور کیمپور کا کام ریجن نکالوں گا تو آپ کیا لگتا ہے اس ڈائیگرام میں بیالجی ریجن کی بات کروں اس والے ریجن کی اس والے ریجن کی یہ والا ریجن یہ الیکس ریجن آئے گا ٹھیک ہے تو یہ only کمپور آئے گا کیا آئے گا only کمپور آخر میں اس ریجن کی بات کروں یہ والا ریجن یہ آئے گا only بائیو میں اس سمجھا رہا ہوں آدھر وائز اس کو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگ تے اس question کو سالو کرنے میں بات کروں گا اس بار مجھے کیا نکال ریجن کس چیز کا بائیو اور کیمپور ریجن پر آتے ہیں تو ان کا کمپور ریجن کون سا آئے گا بائیو یہ ہے کمپور یہ نمبر ہے سیون اور آنس یہ تو ہے یہ تو لوجک ہے یہ ہی تو پندہ ہے کمپور اور اس کے بیچ میں یہ والا ریجن آپ کا کامن آتا ہے کیونکہ یہ والا تو کامن آئے گا نہیں کیونکہ اس میں میتھمیٹک دکھتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کامن آتا ہے اور آپ دوسری سلائیڈ پڑھ آئی جس میں پیزا برگر اور سینڈوچ کے بارے میں آپ کو بتائی تو آپ یہ کوسچن بڑے آسانی سے بڑے نزاکت سے بڑے محبت سے سالو کر سکتے ہوں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ وہ چیزیں یہاں تک بلکل کلیر ہو گئی ہو ہوگی ٹھیک ہے چلی اب اسی ٹوپک کو تھوڑا سا تھوڑا سا ایک اور کوسچن میں آپ کو کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ بڑا ہی زبردست کوسچن ہے مجھے پورا یقین ہے کہ میرے سارے بچے اس ٹوپک میں سارے کوسچن میں بنا کے آئیں گے آپ پڑھائے ہوا بتا دوں گا ایسے کوسچن تو آتے ہی رہیں گے میں گروپ میں پڑھائی دوں گا کنسیٹر تو فالوی وین ڈائیگرام آنسر تو کوسچن ڈائیٹ فالو ٹھیک ہے زبردست ڈائیگرام دی ہے کچھ عجیب سا دیا ہے دیکھو اس میں دیا ہوا ہے جو گورنمنٹ امپلائی ہے نا وہ ریکٹینگل کو رپریزنٹ کرتے ہیں جو یہ اوپر ریکٹینگل جو من کو رپریزنٹ کرتے ہیں وہ یہ بیچ والا ریکٹینگل اور یہ جو سرکل ہے یہ اربن کو رپریزنٹ کرتا ہے اور ایڈوکیڈ اس ٹرنگل کو رپریزنٹ کرتا ہے یہاں تک تو آپ کو سمجھ اور پھر ایسی کیا بتا ہے جو ایڈوکیڈ من ہوگے جو من ہوگے اور ایڈوکیڈ ہوگے جو من ہوگے اور ایڈوکیڈ ہوگے اور اربن نہیں ہوگے مطلب ہمیں قومہ ریجن نکالنا ہے کس کس کے بیچ میں ایڈوکیشن اور اربن نہیں ہونا چاہتے دیکھو دیکھو ایڈوکیشن اور من کے بیچ میں کوم ریجن کیا ہے شباز ایڈوکیشن یہ ہے اور من ٹرینگل ہے ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے ٹرینگل میں دیکھو ٹرینگل میں فائو ہے فائو لیکن فائو تو ریکٹینگل سے باہر ہے تو فائو تو آنسر نہیں آئے گا ٹھیک ہے فائو آڈ گیا اب دیکھو فور فور بھی ٹرینگل میں ہے 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 ٹرینگل میں ہے لیکن اس سرکل میں بھی ہے ہے نا ہے نا تو وہ تو اربن ہے اس نے بلایا اربن ہمیں چاہیے نہیں بٹ نوٹ اربن تو فور بھی گیا آپ کے بچے دیکھو ٹرینگل میں ہے 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 اور اس والے ریکٹینگل میں ہے ٹھیک ہے تو کون سا آئے گا یہ والا ریکٹینگل اور ٹرینگل کا کون ریجن یہ والا ہے تو اس میں کیا ہے الیون ہے تو آنسر 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 ٹھیک اب دیکھو نیکس کوششن میں کیا بولتا ہے نیکس ٹرینگل میں بول رہا ہے شباش کیا بولتا ہے مین بھی چاہیے اور وہ بندہ اربن بھی ہونا چاہیے اور گورنمنٹ ایمپلائی بھی ہونا چاہیے اور اس نے ایڈوکیٹڈ کا یہاں پہ کوئی بھی نام نہیں لیا ہے مطلب وہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے اب ہمیں کون سا ریجن نکال نکال میں اور گورنمنٹ 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 اگر میں کہوں یہ سارا مین ہے اور یہ سرکل اربن ہے تو مین اور اربن کے بیچ کا یہ والی چیز آگئی یہ والی چیز آگئی اس میں ٹرینگل تو کہیں ٹرینگل کو میرے کو نکالنا ہے تو مجھے دیکھنا ہے سرکل یہ والا ریکٹینگل اور یہ والا ریکٹینگل کہاں پہ منگل ہو رہا ہے مجھے تو یہی ایک لوکیشن دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سرکل گھوم کے اس ریکٹینگل سے آ رہا ہے اور اس ریکٹینگل میں بھی گس رہا ہے اور یہ والا ریکٹینگل اس میں بھی گس رہا ہے سرکل میں بھی گسرا ہے اور یہ والا ریجن یہی تو ان کے بیچ میں common ہے اگر میں triangle کو رکھوں ہی نہیں اگر میں triangle کو رکھوں ہی نہیں دیکھو میں کتنی سادے طریقے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر میں triangle کو رکھوں ہی نہیں اگر میں triangle کو مانو ہے ہی نہیں کیونکہ triangle تو مجھے چاہیے نہیں تو ان تین کے بیچ میں کون سا common region آئے گا ان تین کے بیچ جو common intersection آئے گا وہ یہی والا تو آئے گا یہ والا اور اس میں کون سا ہے six تو six ہی تو آپ کا انصر ہے I hope کہ آپ کو سمجھا رہے کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہمیں اس نے بولا تھا which are the following representatives a man ایک man بھی ہے جو man who is urban جو urban بھی ہے as well as government employee اور government employee بھی ہے مطلب educated نہیں ہے تو ہمیں common region چاہیے urban کا man کا اور government employee کا تو وہ میں نے اس diagram سے نکالا میں نے کہا government کا ٹھیک ہے اور urban کا ٹھیک ہے اور man کا ٹھیک ہے triangle سے تو مجھے triangle کے طرف جانا بھی نہیں بھائی گناہ ہے ادھر جانا تو اس کا common region یہی آیا اور اس common region میں six ہے تو ہمارا answer six ہی آئے گا اس سے سادہ اور simplify کیا ہی question کو بندہ کریں اس سے سادہ اور simplify بندہ question کو کیا ہی کریں ٹھیک ہے I hope کہ آپ کو یہاں تک چیزیں بلکل clear ہو رہی ہیں ٹھیک ہے چلیے یہ بڑا ہی سادہ question ہے اس کو ایک منٹ پر نہیں لگے گا سالو کرنے میں تو چلو اس کو جلد جلدی سے سالو کرتے ہیں دیکھو represent study students جو کیا کیا study کرتے ہیں physics chemistry اور mathematics physics chemistry اور chemistry and mathematics چلو 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 ٹھیک ہے study the diagram and identify the region which represent students کونسی students who study both کیا جو بوت physics بھی اور chemistry بھی study کرتے ہیں پر math study نہیں کرتے مطلب ہمیں comma region نکالنا ہے between physics and chemistry اور math تو ہمیں کہیں دکھنا بھی نہیں چاہیے تو physics یہ رہا chemistry یہ رہا ان کے بیچ میں دیکھو 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 پھر سے وہی میرا پہلا کم اگر میں یہ والی چیز دیکھوں this is only physics اگر میں یہ والی چیز دیکھوں this is physics بھی chemistry بھی and math بھی لیکن مجھے وہ والی region چاہیے جس میں physics and chemistry ہو اور math نہیں ہو وہ کون سا region ہے شاباش وہ میرے خیال سے یہ والی region ہے یہ والی region ہے جہاں صرف chemistry اور physics intersection ہو رہی ہو اور یہ والی eliminate ہو رہا ہو کون سا math والا تو یہ والا region آئے نا تو اس میں کیا لکھا ہے t لکھا ہے answer لکھا ہے p لکھا ہے کیا زبردست question ہے کیا مزا آرہا ہے مجھے تو بڑا مزا آرہا ہے پڑھانے میں پتہ نہیں آپ ریزننگ سمجھنے میں کیا مزا رہا ہوگا بڑھا سادے concept ہے بڑھا easy concept مزا جانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے بڑھا complex question ہے لیکن آرہام سے آپ گھر میں بیٹھ کے ان کو سالو کر سکتے ہو ہمیں کیا بتانا تھا physics اور chemistry ہمیں بتایا physics road chemistry کا یہ میرے پہلے کہا میرا دوسرا لیکچر ہے میری پیزا برگر اور سینڈیج والی تھیری یاد رکھو سارے question ٹیپ آپ ہو جائیں گے چلیے پھر نیکس question بہت زبردست question تکڑا question بہت زبردست question my favorite question ٹھیک اس کے دو صاحب بڑا زبردست question triangle doctors کو represent کرتا ہے circle players کو represent کرتا ہے اور artist کو یہ والا rectangle represent کرتا ہے ٹھیک ہے which number space in the diagram represented doctors who are also players and artists اس نے بولا ہے کون سا وہ number ہے جو doctors کو represent کرتا ہے جو doctors کو represent کرتا ہے اور doctors artists بھی ہے players بھی ہے مطلب ہمیں comma region چاہیے between doctors artists and players بتاؤ بھائی کیسے نکال گے میں بتاؤں گا کیسے نکال گے دیکھو comma region نکال 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 comma region کیسے نکال تا دیکھو ایسے نکال جناب ایسے نکلتا ہے comma region comma region triangle کو دیکھو ٹھیک 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 triangle کو دیکھا ٹھیک ہے یہ والی چیز دیکھ اس کے بعد artist کو دیکھا artist کا یہ والا چیز مل رہا ہے ٹھیک 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 اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے players players ٹھیک ہے بھائی players بھی تو اسی میں آرہا ہے کونسا ان کا comma region دیکھو آپ بولو کہ صرف five ہے ذرا دیکھو five کو ہے five circle میں ہے پر اس rectangle میں نہیں ہے تو تینوں کا comma region نہیں آئے گا seven circle میں ہے پر اس rectangle میں نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی five four کو دیکھو لیکن four کو دیکھو four اس چھوٹے ریکٹینگل میں بھی ہے اس بڑے والے triangle میں بھی ہے اور اس circle کے اندر تو ہے ہی ہے تو آپ کا answer یہاں پہ four ہی آئے گا آپ کا answer یہاں پہ four ہی آئے گا four ہی وہ doctors ہے جو artist بھی ہے اور player بھی ہے آئی hope کہ آپ کو چیز یہاں تک crystal clear ہو رہی ہے crystal clear ہو رہی ہے چلی next question پہ چلتے ہیں بڑا آسان question 38 question 38 question number 38 which number space in diagram represent artists who are players artists who are players who are players مطلب وہ artist جو player بھی ہے پر doctor نہیں ہے doctor کے اس کے بارے میں کوئی direct relation نہیں دی ہے مطلب ہمیں doctor کے region کو چھیڑنا بھی نہیں ہے ہمیں simply کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں comma region ڈونڈ نا ہے between artists and players artists اور players کا comma region بھائی اگر یہ artist ہے اور یہ player ہے تو ان کا comma region کون سا آئے گا یہ تو نہیں آئے گا یہ بھی نہیں آئے گا یہ تو تینوں کا ہے کیا آئے شباز 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 یہ والا ان کا comma region آئے گا نا یہ والا آئی میرے بات سمجھ سرکل تو ٹرینگل میں جائے گا وہ ٹرینگل میں جائے گا تو ٹرینگل تو ہمیں چاہیے نہیں ہمیں artist اور player کے بیچ میں relation چاہیے circle circle اور یہ والا relation ہمیں چاہیے میں نے تو پہلے بتا دیا آپ کو کون سے وال relation ہے یہ تو ہمیں یہ والا رجان کیونکہ دیکھو four تو ٹرینگل میں چلا جائے نا تو وہ تو تینوں کے بیچ میں relation ہے تو ہمیں answer یہاں بھی آئے گا six ہی relation ہے آرٹسٹ اور جو پلیئر ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں ٹھیک ہے چلو 39 کو دیکھتے ہی آرٹسٹ ہے which number space in the diagram represents آرٹسٹ who are neither players nor ڈاکٹر آرٹسٹ جو نہ کہ پلیئر ہے نہ ڈاکٹر ہے this is called a negative condition مطلب وہ actor وہ آرٹسٹ جو نہ players ہیں نہ ڈاکٹر ہیں مطلب ہمیں وہ والے region بتانا ہے جس میں صرف آرٹسٹ ہی آتے ہیں اور وہ کون سا region ہے جو صرف آرٹسٹ کا ہی کام آرٹسٹ ہے وہ تو یہ region ہے نا وہ تو یہ region ہے نا دیکھو اس کے ساتھ کوئی بھی آرٹسٹ تو چھوٹا والا ریکٹنگل ہے تو اس کے ساتھ اور کوئی منگل ہی نہیں ہو رہا یہ الہی بیٹا ہے آپ بھائی کی طرح سنگل بیٹا ہے تو آپ کا انصر آئے گا تو وہ ہی وہ سپیس ہے جہاں پہ صرف آرٹسٹ ہی آپ کو ملے گی آئے ہو کہ آپ کو یہ پسند آیا ہو گا آپ کے دماغ میں جس میں بھی سارے کنسپٹ ہے وہ کریسٹل کلیئر ہو گئے ہوں گی کی کو کیسے سالو کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں نے آپ کو بولا گی یہ ڈائیگرام بڑی امپورٹن ہے ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام جس ریجن جب میں یہ بیٹویں شباش یہ بیٹویں یہ بیٹویں یہ بیٹویں پیزا کی بیٹویں اور یہ ان کے بیچ میں آئے ہو کہ آپ کو ساری چیزیں کرسٹل کلیئر ہوگی ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کے یہ وال لیک کلیئر فینش ہو گیا اور مبارک کو آپ نے وین ڈائیگرام کا جو آپ کو میٹریل چاہیے تو آپ کو پتہ ہماری ایب ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور ہر لیکچر کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوتا ہے ٹیلی گرم کو تو وہ جوائن کر لیں تو ان کیس کوئی سٹوڈنٹ ڈونیشن کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہم سارے لیکچرز فری اپ کوسٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو ڈونیشن آپ کچھ بھی کر سکتے ہو جتنا بھی آپ تک ہو سکیں جو بھی ہوگا تو آپ کو ڈونیشن کر سکتے ہو ٹھیک ہے نہیں بھی کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یوپی آئی بیم کے تھوہ پیسے کر سکتے ہو تو یہ ہمارا ایک کاؤنٹ ڈیٹیلز یہ ہو ہے تو آپ کوئی بھی ڈونیشن اس ایک کاؤنٹ نمبر بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے that will be welcome کیونکہ یہ ہم ایک ٹرسٹ چلتا ہے یہ ہماری چینل کا ٹھیک ہے تو باقی اپو کنٹینٹ ملتا رہے گا دعاوں میں یاد رکھنا شبہ خیر ٹیک کیئر اللہ حافظ